بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم موسیقا موسیقا ساڑی کے آدھری ہوگی عباس رضا جنری صاحب مفتاد شاہ صاحب مجھے ادوائی اور پھر ایک کاروان شام تک چل دے رانے کوشش کر دیں آنے آواز پہنچ جا بہتر چلو طالب اللہ ماندو باتن کر سکتے دن نیچر چونکی سکتے اللہ علی نشیہ کے لاجب کر آتا کون دن بہتر ہے وہ بہتر ہے بہتر میں چلو تھوڑی ہوا کر دے ہوتا کہ یقین ہو جائے کہ بچھے ہی جو آتا انپیہ دن ٹھیک ہے میرے بہتر دن نیچونکی سکتے دے اللہ علی دے شیعہ دے علی دے شیعہ دے واجب آئے رہا میں کوئی بکھرے فکرہ دا بندہ نہیں نہ کوئی بکھری کہ جنڈے دے نال آیا کون 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 کہ میں مجلس اسے کلات لاکیا کھا بیدلے بندے باتمی نہیں تیدلے بندے نمازی نہیں باتمی بھی تو میں نمازی میں بھی باتم بھی تو کرنا ہے نماز بھی تو پڑھنا ہے جیڑا بندہ ہوسین بازتے دو گھنٹے کی تتی سڑک سے خلو سکتے ہیں وہ ہوسین سے رب بازتے پن پن ٹائم آئیں گا پن پن مل کڑ کے مسلح سے بھی خلو سکتے ہیں مجلس باتمی بھی تو بھی تو کھا میں مجلس شروع کر دیسی چونتی سڑ دے اللہ علی دے شیعہ پے میرے مادمی دوست اللہ واجب کرا دے لیں ڈیڑا بندہ دو گھنٹے ماتنی ہلکے دھوکتے کھلو سکتے ہیں اوپکھے دے تھلے پائن میں دے سردیوستے بھی کھلو سکتے ہیں اچھے چلو اگلا رکلا آکھا چاہ جیسے بندے دے سینے دے شبیح دے عشق دا میرا بھی جیسے نو انجا بنا دیو اکوری مجھے وچیدیا نے وچید دے تشریف 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 اس بندے دے سینے دے شبیح دے عشق دا میرا بھی اس بندے دے دشانی سردے دے خالی نہیں ہوگی چاہتے ان دی وجہ تو ہوئے ان دی وجہ تو ہوئے چونکہ قبول دے رہا ہوں میں سجدہ کرنا بھی تیر نہیں چاہیتے بندہ دے آنکھ بلا کہ فلان کام کر کے فلان دے منتھیں کی میں لگ رہے ہیں اس مادمی محول دے بیٹ میں توقع نہیں کر دا بجولہ میرا خاک دے چاہتا جاوے مدہ خانہ تو چاہ کے گیٹ کر کھلو دے بندے تاگ میں ہم اس جملے دیتائی ضرور چاہی دیئے نجچ دے شہدہ فرمانے تیرا مرشد علی متقینہ دا ایمان پہ فرمیند ہے علی فرمیند میں میدان میں شہرش او متھا علی دے متھے لگ سکتے جس متھے پہ سڑ دے دلی شان ہو گئے علی فرمیند میں علی فرمیند میں میری بات نہیں علی فرمیند میں علی فرمیند میں اعلی فرمیند میں میں پھر اپنی غلطیں واپس پہ آنا کہ میں بکھرہ کرن نہیں آیا میں نہیں آکھر آیا وہ فلانا ماتمی ہے نمازی نہیں فلانا نمازی ہے آلمین لا میڈیا جتنا عدید شیعہ نو چیک پہ کر دے پیرے بڑے لکھے دوست اتنا کسے نے بھی چیک نہیں پہ کر دا ارد دن جائیو پیغام قبول کرو تمہیں مصابی پڑھتا آلمین لا میڈیا جتنا حیدرد شیعہ نو چیک کر دے اتنا کینو چیک نہیں کر دا جتو جاندہ پیوں میں روڑ دے اٹھتے جلوس لے کے دے ہو جاوے وقت با جب نماز دا دے اتھائیں کو سید کلاش کر گیڑا دھوکتے کھلو کیا کہ ہی حالا خیر الفول دے تودے سے نو اتھائیں پنتی سڑکتے سگدہ جلوس دے اندر دے جڑا آلمین لا میڈیا تین چیک پیا کر دے اگر وہ انسان لا بچے دے زمین اس دے زندے جو آکڑ وست بلکورو سی جس کربلا تکی ریتے سگدہ دیتا آئی اوہ ہناندہ لگ دے ساڑکا لگ دا نہیں میرے بانی میرے بانی میرے بانی اس کربلا تکی سیدے سگدہ دیتا اوہ ہناندہ لگ دے ساڑکا لگ دا نہیں سر میں قبول تیرا اندرہ کرنا بھی تو نہیں میں روایتیں پڑے ہیں کہ شمر سے ایک بھرائی تو نماز میں پڑھ دیتا کتاب لکنو جو اچھا پی ہے کاتلانِ غوشینس کا مذہب مذہب کہ جڑے کربلا آئے نے ایک ہی کر دیا دیا تو اس نے سلطان پاہو بڑی سوڑی تشریح کی تھی اٹھارہ ہزار جو آلم آئی بھائی اکے حسینس دے مردہ ہوا اے دا مطلب میں پھر شفید دے مارن آلیا میں بیچ چھے آلم بھی آنیاں تو دا توجہ نہیں فرمائی ہے تو دا حاضر لوگ حافظ بھی آنیاں کاری بھی آنیاں پیش نماز بھی آنیاں وہ کاتلانِ حسینس کا مذہب میں روایت نہاں والا دے چکیاں کتاب دا جارکہ ضرور پڑے ہیں تو شیبر آپ جماعت کریں بھائی خود جماعت کریں بھائی تو دا بیراہ ہوتے پچھو نہیں پڑھتا وہ دا کہا جی میں تا میں لانتی تھی وہ میں تا تولانتی تھی تو میں جماعت کراماں تا میرے پچھو نماز کیوں نے پڑھتا وہ سا کہا جدو لانت لکھے چھے چھے سننا تو ہواں بھائی میں نہیں دیا تھےesin وہ مجھے میں بھائی بولنا تو تہو ہے تو آپ پڑھنا ہے جدو لانت لکھے چھے چھے تو ٹھوڑی کئی تو ٹھوڑی کئی وہ دا کہا نماز کیوں نے پڑھتا وہ سا کہا موسطفى تا فرمانے کے علی تی بلا تے میری آلت تروت بغیر اللہ نماز قبول نہیں کردا لہذا پڑھ کے بھی جہنمیں چڑنے ہے نام پڑھیتہ میں حندہ میں چلتہ ہوئی ہے کیونکہ میں بیلایئت ہی گوائی بھی نہیں جعبیئے جب درود بھی نہیں پڑھنا رہا ہماراکہ بھی نہیں نماز کبول ہو ہو میروابانی مربانی 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 ہواہ یا کہ نماز کبول ہو ہو ہوتے ہیں کہ لیدہ درود بھی ہو ہو کہ دوچھوڈا دی بیلام ہو ہو بیش تو سونا پیغام تیرے حوالے نہیں کر سکتا جسے درود بھی ہوئے جسے چودہ نہیں اچھا ہمت تو سمندے دی جیڑا ایڈے راش اچھے پونے ایک مجھے سلطہ پہ آگے تو آٹا میرا تے کوئی کبھاؤں نہیں نا میں پڑھ دا کلاں تو سنو دے بھی ہو ہمت تو اس کی تیئے جیڑا ایڈے داگ دے ویچ برس ہیں اللہ کرے ہوئی جا آگے پاکے مزلس کا کارمان مکمل چلے میں پیدا کہ سجدہ کرنا کوئے کبول تیرا ہوئے مقدمہ اتنا کافی ہنمرت دی جملہ دا سجدہ کبول ہو جاوئے تھے کافی تفسیر انوار نجف تجاہ کے تفسیر نمونہ تک تفسیر نمونہ تجاہ کے تفسیر قرآن تک تفسیر نور و فکلین تک تفسیر قوسر تک میں ہر تفسیر کی زمانت چاہ کے میں برد روایت پہ پڑھتا میں پیدا قرآن دی رونہ سجدہ قبول ہو جاوئے میرا نمازی دوست دیوا کہت کافی کور سجدہ اللہ قبول کر دے کور سجدہ اللہ برداشت کر دے کور سجدہ اللہ قبول کر دے کور سجدہ اللہ برداشت کر دے پورا پینار اٹھ کے کھلو جاوئے تکامی جملے دا بدل پورا نہیں ہوں گا میں اس مولو کے اشرا کی پڑھا چاہ دے واقعی اے نتیجہ جڑا اتھے منٹھل میں دیری جھولی جرکدہ گیاں کور سجدہ اللہ قبول کر دے کور سجدہ اللہ برداشت کر دے ہل سکے زبان تو ضرور حد کر دینا شیطان جڑا چھ ہزار نوری سال سجدہ کی تہائی وہ سجدہ اللہ برداشت کی تے جڑا مہرم دی فجرے لے اور آگے حسین نے قدماج کی تے اللہ قبول کی تے ہی خوالہ جدینہ 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 شیطان جڑے سردے کیتے اللہ پرداشت کیتے جڑہ ہو رہا کہ کیتا اللہ قبول کی مزاج حسین سمجھنا بہن ضروری بسردے دو گلشنوں کیتی سردے دو مقابض مزاج حسین سمجھنا بڑا ضروری توڑی گھرتی دے عظیم شاکار حسدی سرکار سید موسیم نقوی انہاں فرمایا ہی کہ میمان بن کے آیا تو جنت خرید لی اور کتنا جان کا تھا مزاج حسین دے عباس بھائی یہ دا مطلب ہے کہ شبیر دا مزاج جاننا بہ ضروری ان میں پتہ لگ سی میں تُو دی کنارج رہ کے دات دے موڈے چو یا بے کنارہ سونن دے موڈے چو یا کوئی نو سونن دے موڈے لفظ کھاکتے تھے میں سٹ کے لینڈ دا ہاتی نہیں حسین ساکرمیزا سمجھے چاہ جاوے تو پھر شمیلے بھی کرتا ہے کہ زدگی تھے آخری دن یدید تھے لشکر سے سب تو وڈے جرنیل کو بلا کے اپنے موہے تھے چھکا کے وہ تھے مگرے والا چاہت پھیر کیا دے کی یاد رکھ سینکی سے کریم اور واسطہ پہ آئی جا تمہیں علیہ السلام ہے مدہ خجو سے جن ہاتھوں سپنا آئی تک کہ دو سپنا دنائی کی مرمانی جائے مرمانی جائے مزاجے ہوسین مزاجے ہوسین توجہ فرمائن توجہ فرمائن اچھا لار کرو گاں تیار گھاٹ گھاٹی کرو تو تجھے کل دبی عبادت کر کے تھکے ہوئے ہوگوڑا جسون نہیں زاکر دے دال گھٹ دیتی کا اپنے امیر کا نام شونا چاہیا تھا زاکر دے دال دے مطمئن نہیں تجھے ایک بندہ کلو اسی چھا سائنٹ پورا پیڈال کلو ایک بندہ نعرہ مارے اسی ایک سائنٹ سارے اٹھ کے نعرہ مارے زاکر مطمئن نہیں ہوں گا کوشش کرو علی مطمئن کرو اپنے امام نے مطمئن کرو میں پڑھ دینا پڑھ پڑھ دینا جیدی آنے مخصوص ہی ہے نا ہر دو تاریخ ہم کوٹے علاقے دے مطابق علیہ بھی ہیں ایک پہلی تھے ہر پاسے یعنی تریزی کا اور دوسری نو ہارٹ تو ہر پاسے نو دا ہارٹ نو دا مغرم منائی آگئے ہیں تو چلو میں کلو ملا ہر دی ایک مخصوصی دا حدیہ پہ کرنا کہ تینے سلطان علی ابن الموسع رضا محمود دربار دیوے جل پھرسان میں اندر جمعے سے خطبے دیوے تخت پہ گئے کہ اس اشارہ کی طبی رضا کو میری کل کرتے رضا بات شاہے دی پی کرنی ہے رضا منمائی آمالے پاسے ایک کھچا کھچ رشاہی ترنش علوے کی علی ابن الموسع رضا فرمایا میں حبیدہ فکر ممبر دیوے کے جنان پہ کرنا جس علی دی بلایت شرکی تاؤ دے مدھے اتھے تحریر لکھی ہو یہ جو اوپو کا حرام دا ہے جیسے بندے دا ہاتھ نے اٹھیا اور سمد بھی آئی ہونے میں چاہنا جو دا سارے دیوگلے جملے دیر بندہ دربار جو آدمی نہیں اٹھ کے کھلو گیا ایک اوپو سکر رضا ایک ہمیں اوپو سے بدائیں گے امام فرمایا جی میں دیوہ اٹھ کے مول پہ آئے ہیں ميےد صورانتب جو بہا ہے مانجب بہا ہے مانجب بہا ہے دیوہ جو بہا ہے سکر مانجب بھی آئی لیے گلہ جو بہا ہاتھی ہے اس وزے مولا کمنہ اوپو لکھے سوڑا کرتا ہوں اس تاجر اوپو لکھے اور میں ممبر ہر دے حدیث پڑھی ایک وان بھی سناتے ہیں آپ پنجوے امام دی چھے میں امام دی پہ پترہ دی کٹھے یہ سواستے جو پنجوہ پڑھتا پہ آئی تھے چھے میں جھولی اچھا ہے بڑا پڑھے کا یار کے قیم رہے تو راوی لکھ لیا چوری صاحب کی بلا راوی لکھ لیا گیا پہ پترہ دی کٹھے دی پھر مفتار شاہد کٹھے دی یہ تیرا اپنا عشق ہے یہ مولا دی طلب نہیں اٹھی کے نارا مارے ہی بھی تیرا عشق ہے معصوم دی طلب نہیں معصومہ دن ساڑھی کٹھوری کر سکتا ہے ساڑھی طلب ہتنی ہے جیڑا بڑا ساڑھا فدائل سوڑ کے اپنی جاتے ہوئے کے اور خود نہ کرے صرف مقمہ ان لوگ کے مسکرانے ہوئے چھے نہیں نیا دین نواز شب کو افضل ہے اٹھا ہجروں میں تمہتا ساڑ کو جھولی چھنے کر دھارس گا جائے وہ دے مقمہ دیں تمہتا دھوڑ نہیں اٹھا ہجروں میں تمہیں قرآن ساری پڑے آئے ہیں ہے آلیمی 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 اونا تو سبے دارتاں اونا میں مطلع روائے ہیں تو جو باہل ہے سچتا کبول ہو جاوے تھی کافی اچھا ایڈا سیانہ مجمع ایڈا دنا مجمع ایڈا غیور لوگ ایڈی اے کرم علی لوگ کے کھوٹی وٹیچ بڑا غم شبیر دا میرا اس پولے مجمع کے سوال ہے اور جملہ کر تو بعد میں آنکھوں تو بی سیکنڈ چھپ کر جیسا اور سارے مجمع نویق سامے تھوانوں سمجھ آگئی ہے یا سر کو لگ گئی ہے آپ اسے چاندھوانوں سجدہ یادیں جندے تھے محمد آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے بہایا یادیں منی آگیا سے نہیں سانی جزا کرنا مصطفیٰ سردیچ اور کن تے حسین حلیق نہیں میں اپنی خطابت بھی روش کو نہ ہٹ جاما اس سے روش ترہ کے جملہ کا مصطفیٰ سردیچ جائی کہ مصطفیٰ اٹھتے آئی میرا کلے ملنی کا مفہوم سے ہی پڑھتا اچھا 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 ایک بڑی کم سورت بات ہے فلسفہ سمجھے سے مجلس پڑھی جا سکتی لیکن میں فلسفہ سے مجلس نہیں پڑھی میں ایک جملہ ہیاں نہ میرے بات میں صد پڑھنا ہوں نماز مومن دی مراج مومن دی مراج میں نے رسول دے پتر دی پاپوش دی قسمیں تجھے سارے مومن دے پتھوارڈی مراج کوئی دا بنائی نہ اس جملہ دی کی دو دا دو گا نماز مومن دی مراج جڑا پڑھتا پیا ہائی اس صاحبے مراج افضل رکن سندہ سندہ نماز دی مراج میں پھر دو رہنا نماز مومن دی مراج افضل رکن سندہ سندہ نماز دی مراج جڑا پڑھتا پیا ہائی خود صاحبے مراج جانبی پڑھتا پیا ہائی وہ مالک مراج تو کلنا گو لیتے میں نے وزدے کافی ہیں چار میرا جنگ کتھیوں گیاں کنٹ میں بیٹھا پوکر وطول کا کو ششکری نے ہنسر دی اوے زبان لرور خلا میں ان میں اپنے ہاں ہوں اس چیز پہ امادہ کر چکیاں جو نئے جگلہ اون پوچھا ہمانے پہ تُو لیے سونن دی آتی ہو اور تُو سے بھی ایسا رہایا نا کرسو شیطل اسلام مولا نامتا حرول قادری صاحب میں اونہ بھی اگل کا کرتا ہوں اور میں نے بہنچا کی لگی بٹے بٹے شیعہ تو نہیں ہو آئے جب یہ کہلے سوننس کی تھی میں اوہ دا نہ لے کے پڑھ دا ہوں وہ آج ہے کہ میرا عقید ہے جنہوں نبی سجدہ دیندے نہیں تھوڑی مشکل ہے ہیک نال ہیک کو میں دو جنہوں ہیک نال ہیک کو جاوے تو پھر درمیان جبریل نہیں آنی کیونکہ میراج گوائے کہ جبریل را دست ہے میں ایک دھو اگا نہیں مانی وہ آج ہے پھر ہیک نال مصطفیہ ہیک کئی تھی وقت کہیں آنکہ پیغام دیتا ہے جو سجدہ بدہ حد کر دیتی ہے مولوی نحن القادری صاحب جبریلہ سواب بھی انہوں نے پہنچے میں دھو رہنہ پیغام دیتا ہے جو سجدہ کند سے بیٹھا ہائی اللہ نے اسی پہ مہی دیاری تھی جیڑا نہیں بولیا بولی نہیں فکلا حسین نکہ نکہ حق چاہ کے انہوں نے بھی کند سے مار دیا گریا ونہا 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 سجدہ بدہ سجدہ بدہ کام نمہ ہائی کوئی ایک کدھا بندہ ستایا اوہی جاگ جاگ کام نمہ ہائی دوجہ دھیڑے ایک بڑی عزتدار شخصیت اپنے نال اکبال روڑا کے آئی ودہ کہ اللہ تعبی یہ میرا نباس ہے بھئی ہم بھر کچھ ادام کرانے ہیں سجدہ کو البندہ بال چاہ کے لینے ہوں نبی ایک ادام کرانا ودہ کہ نہیں ڈرتا نہیں کیے کروئی ودہ جب آجا تاریخ اسلام لکھڑا اللہ موراق صدو سرکار فرمایا میں ہر جنگ ایک صدیہ ہوں دا ہوں کہ جیڑا کوئی کوئی کریں وہ لکھنا آمن علیہ نصر ناواز دے وہ شخصیت نہ مو نہ بڑھیں ودہ کہ نہیں ڈیال صدو کی کرنا ہے سرکار میں پڑھو آنے اے باسی میری کانتے کانتے ہیں جو لکھ لائیسی پہ ایک ریادے پاک پیمبر نے کانتے ہوں دا نباسا اور ایک ریادے بڑی زندار شخصیت بھی کانتے ہوں دا نباسا سرکار فرمایا آ بھی جا سی میں بھی جا سی چودہ سو سال بعد قائم آلے چوڑیا لیا لوں مموریا لیا لوں پتہ بھی لگ جا سی میرے لیا لیا لوں لیکن ایک کم تھوڑا دیا خراب ہو جا سی گزر کیا اوکڑا فرمایا نماز تیری رڈے پہ باکل ہو ویسے نماز تیری باکل ہو ویسے مطلب آپ نے پیدا نے دور کے آیا ہوئے کہ ٹکر لی دیا پتہاں تا صدقہ دی جھولی اچھوڑے کیوں وہ کھا کے جینا ودا ہوئے تو تو نہ کیتے نہ بولے ایک نہیں ہو سگدہ جو دکیا اللہ دنبی مسجن فی ہوئے بڑا مڈالہ بھی ہوئے بڑا دلے بھی ہوئے صفہ بھی ہوئے رشنہ بھی ہوئے دین بھی ہوئے اسلام بھی ہوئے سرکار سمجھ نہیں پیاندی تھوڑی کڑھتے تھوڑی دید اپوکر موویتے بادل نہیں ہوتی میری کڑھتے میری دید اپوکر موویتے بادل کی میں ہو جاتی نبی مکبر چھوڑھتے وہ سمجھے موڑا علاقے پھڑھمایا پھوچ کڑھ کڑھ میری کڑھتے نواسہ نہ بیٹھا اللہ دا دین بیٹھا حسین نواسہ نہیں آتی خیر ہوئے حسین نواسہ نہیں حسین نینے کی میری یار شبیر آگے کربلا میں جملے وست ساری محنت کر رہا ہوں کل زہرہ لی نماز ایچھے یاد رکھیا ہے یہوں میرا پیغامہ اگر ماحول بہتر ہوں دا میرے اٹھ دیاں تا میں ڈریکٹیو شروع کرا محول بنا منہ پہ گئے تاں وستے ازہان تیار کر کے ہون اٹھے میرا دل لے امارت کھڑیوں کی جھت پاں کربلا دے ٹٹے دی زہر دی نماز دا مہور رہا ہوں با اسطلاف روایت اٹھارا جیٹ یا دا ہار زہر دی نماز کریم کربلا با جماعت پڑھائی میں روایت دے ہرفتہ بھی زامنا پوری روایت تو پھر اگے دی بات دے ہرفتہ بھی زامنا زہر دی نماز تیرے مرشد حسین میرے نمازی بھائی با جماعت پڑھائی میں جاننا تھی جملہ سنو اکنال لے کے جائے بکھری نماز انوکری نماز اہلیان منبر تجاہ کے آخر یا دی نماز اہلیان منبر تجاہ شبیر دا ہے کہ بھنڈڑا نوکری جیسدہ نا سعید اسطی ہے بسری نا اسطی اسطی ستاسی سال دا ہائی بھنڈڑا میرے قبلہ اس حسین سے سامنے مٹی اکٹھی کی تھی بزرگو خاک اکٹھی کی تھی شبیرہ کے خاک دے دہری کیوں لائیا اسا کیا مولا تیمم وزدہ فرمایا کیوں اسا کیا نماز پڑھ دے مولا کیا کتھیں پڑھ دے ایک مل نہ سمجھے انڈے پنال اچھو میرا دیا ہوں اسا کیا نماز دے پچھے پڑھ دے نماز دے پچھے پڑھ دے شبیر بولے فرمایا میرے پچھے نہ پڑھ میرے اگے پڑھ مولا 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 جو تیرے اگے کھلو کے پڑھا شبیر فرمایا حکم پہ دےنا آج میرے پچھے نہ پڑھ مولا تیرے اگے کھلو ملکی میں تپڑھا کمیں شبیر فرمایا آج تُو میرے سامنے کھلو جا میں تردورنوالی کرملاتے کھلو کے تیرے نلوادہ پہ کرتا میں نماز پڑھتا میں جماعت کرتا تُو میرے سامنے کھلو کے دو میں مالو کھول کے جنتیر میرے اگراندہ پہ ہوگے اپنے سینے تے روک تیری نماز تیری نماز روکتی تھی جواب جتا ہے صحیح پھاڑے تُو بھی دعا ملکے پچھلے آباد بھی دعا کرتے پہ میں چانا شبیر دیزار کرتے جملے پہ دعا کرتے حسین سے قدمین پہ ہاتھ رکھ کے پہتے ہیں مولا تُو بانی شریعت دے گلدہ جواب دے قابلی حفاظت دی نیتنا اگر قابل کانڈ ہو جاوے اللہ نرازت نہیں ہوں گا فرمایا اللہ اللہ راضی ہوں گا سامنے کھلو جاوے دور دور تک آئے ازہ دار اس پٹی میں میں اکبر دے باب دا اختیار پڑھوں گا اختیاری جد اللہ پڑھوں کہ شبیر دا اختیار کی کوئی تے ہے جنا مخلص مجلد جھولی اڑپا کے لہجس شبیر تکبیرہ تول ارام لیرے بزرگوں بھلم کرن وستی حد چاہتے حسین فرمایا صحیح اس موڑ کے جن تھا جی مولا شبیر فرمایا حسین فرمایا جب تک میں نہ تھا مرنا نہیں مرنا نہیں مرنا نہیں حسین نماز شروع کر دیتا تیر انگلے رے جلدہ ریا نیزے انگلے رے جلدہ ریا پتھر لگنے رے جلدہ ریا سر تو پیرہ تائی تیرانچ پرویا کھڑے شبیر نماز مکائیے صحیح موڑ کے لیٹھے جی لیال دیکھ کے پیاد ہے مویا میں اگر اجازت ہوئے دے جھن پما جھن پما فرمایا بسم اللہ جھنے آنکی میں پیرہ کام سر حسین دے زانوں تے علجامی میری ساری مدلس میرا جملہ محسوس کیتے بغیر نجامی شبیر جرے دیتا ہے حسین سعید تا صرف جھولی چرک کے ود مادی تصویح پڑتا رہا ہے اور پھر سجدہ شکر تو پہلے حسین حسین چھکے سعید کا مو چھویا کیا کیتا میرا سردار مو چھویا سعید جو اس قرآ پہ آ قبی بیلش کرے حسینی زوہر ابنہ کہنا کامدیا کدی وقت حاضر ہوئے تے زوہر پڑھ سو ارتے سعید تے مو کہندہ پہنا اگا مدی آتے اگا مد کے چھویا دے الوے کے آدے موت دی آخری ہچکی دے وقت تے کوئی نہیں ہستا تو موت دی آخری ہچکی دے وقت کیوں پہ ہستا ہے آدھے تھوڑے سارے آدھے میں جو میرے مقدر دسانی کوئی ہیں آدھے اوکی میں آدھے حدنا کو پہ مقدرا دی میرے وقت میں کو تسا نماغ پڑی گئے میں نماغ جمدی بھئی ہیں اللہ 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 میں شبیر دے نہیں چھویا ہاں میں نماغ کوئی چھو دیئے پھر حسین اپنا سجاہ تہید ہی آنکھ ہی ترکھا فروایا ہون تیرے عجر دھٹھے سعید مربانی کری موت دی آخری ہچکی تک اکھا نہ کھولی آدھے مولا میری حضرتیں نماغ شبیرہ کی آکھا بند بھی رہیاں تا میں تن نظر آسان کوئی تے ہیں مجلس سمجھڑا اکھا بند بھی رہیاں میں تن نظر آسان لیکر میرے مانی کر اکھاں کھولی نہ کوئی اور نظر آوی جڑی آئی کر دے پیو ادھے حجرت شبیر بھی ماں کھولے میرے کھولے حسین دی اماغ کھولے فرمایا مولا کیوں اکھاں کھولاں تے کیوں اکھاں تے تیرے لشگر نوگے کان شبیرہ کیا میری ملبوری یہ انہیں تیری لاش تے میری ماں وال کھولے موسیقی 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 بولنا جا ہمیں میرا جو بلا جڑا رس پہ کرتا شبیر جڑا عجر دتا ہے ساتھیانو میرے کللا شجانِ کربلانو حسین جڑا عجر دتا ہے اوہے کہ شبیر سعید جاؤن دیا اللہ چاہتے اس خیمے چا رکھیانو جتھے اکبر دی رکھیا ہے جتھے ہیں علی اکبر دی رکھیا ہے ساری تقریر میں سجدے کے کر رہا ہے ان تین بیدار کیا کرتا زابیر ہر انسان دا بیدار ہے ان میرا دل چوٹ لاما جڑی تیرے سدھے جگر کے لگے تاکہ تین جملہ بولنا جا ٹھٹے کمریج ایسی ایس ایرکولت دے سامنے اس پکھے دے سامنے سجدہ کرنا سوکھ ہے ایک بار وقت تک ہاں تک پڑھا چاہتا تاکہ کوئی کم گاؤفل نہ روز میند ایک بینچے کر دے ٹھٹے کمریج ایسی ایسی لے سامنے ایرکولر دے سامنے اس پکھے دے سامنے سجدہ کرنا سوکھ ہے آئے تھوڑی میں نکلی تا میرے دو گلو سی جو امہ کیوں نہیں آئے کی تھی اٹھا سونا سونا نہ لیا اکبر مرا کے لاشاں دے درمیان صدق کرنا ہوگا ہے تیری آئے تو صدقے بھائی ہوگا تیرے وینہ تو صدقے بھائی ہوگا تیرے وینہ تو صدقے بھائی ہوگا میں قریب دو ایک روایت پڑھنا اور پڑھنا ہار دے حوالے دے لان شبیر غریب نہیں میرے کی بلاب سوڑا لہ بھائی جاگ دیں کہ اس دا بائی بھی کھوڑا کھولو جی تو وینڈ کریں کھوڑا کھوڑ لے رہا کہ آواز کھولی ایک وینڈ کر سکتی حسین غریب نہیں میں روایت دن پڑھے ہے حسین زندہ امیر آئی جو شبیر کے لے کپڑے پہنس آئی حسین جڑا لباس پہنس آئی حسین فی سے محفل جاوے آ وہ شبیر کے چیرے تو واقف نہ ہونا وہ لباس وید کے آدھیان اٹھ کے استنفال کرو پانچیزہ شبیر بیاں ایسیاں من جڑیاں پورے عربے چھوڑا کھول کوئی نہ انہاں پڑھنا چیزہ کے بچوے کدھا بیٹھ کرو پانچیزہ ایسیاں جڑیاں پورے عربے چھوڑا کھول کوئی نہ پہنی شہد غوڑا حسین دا جہدی شبیر پڑھ دی ملن باباو اتنا قیمتی آئی جو پورے عربے چھوڑا کھول کوئی نہ دونی شہد غوڑا حسین دا پہو ملی آنی ارشان تو آئی اتنی قیمتی آئی جو پورے عربے چھوڑا کھول کوئی نہ میں حیران کن روایت پہ پڑھ دا تری بھی شہد نالیم حسین دا اتنی قیمتی آئی جو پورے عربے چھوڑا کھول کوئی نہ ترہی کر لاتے کے دے ٹھٹا سا بھرے ہے کسی ہائی کی تھی ہے چوتھی ستر دے کر مات بھی نمازی تھی آئینا میں کے لئے میں دھوک لگ سی چوتھی شہ مندری حسیندی شاباش شاباش آئے کرو سانتھی بھائی بند رکھ چھدور کرو تمہیں بیڑھ کرنا تائم مندری حسیندی میرے کہ اللہ اتنی کیلتی ہے میں پڑھتا نا ساہا سنمبر نہ ہو کم کرو پورے عربی چھوڑکی سے کل کوئی نہیں اگر میں تو نظر آ رہے ہیں میمبر بھی اوچھی جا کے تو میرا نشارہ بیگ کے کوشش کرے ہے جو ہائی چھ کرے ہے مندری حسیندی دباد اگلی شیئے کمر باد حسیندی تھوڑی نگا لگی میں توڑتا اتنی کیلتی ہے جو پورے عربی چھوڑکی سے کل کوئی نہیں پھر مفتار شاہ مفتل دے حوالے مجرم زادر نے میرے موجود نے ہر ایک ایک شاہ وکرا وکرا مضمون ہے ہوگر خبستی مجال سومرک وقت بندہ پڑھ سکتا ہے بھوڑا یمن دے بادشاہ دیتا تلوار اللہ ارشان کو بھیجی باقی بچیاں تریشیاں نالین مدری نالین دلتی آئی اکبر دیا نان کیاں کوئی تے ہیڑا دب دے ہائی کرے مدری دلتی آئی اصور دیا نان کیاں جتنے جوان جسا جیرہ لے مات بھی بیٹھی ہو توسی ہائی کرے آئے کمر بان دلتا آئی سجاو دیا نان کیاں اگر اس مجھ میں رہائے نہ اکلی تے بھر واقع تے ہائی پینے کرنی تیری جاہے میرے قبلہ اترین چیزیں چاننی مانے کیمتی اتنی آہان جو ہینا تھی کیمتی وجہ کو مسلمانہ شام غریبہ آلیہ دے بھرا دی لاش لوٹ ہو گیا کوئی مغری لے گیا کوئی نالین لے گیا کوئی کمر آباد اللہ مان اللہ مان پہلے لے جاتے آئی ٹھیک ہے باردانہ چیڑھ جیتے پہلے کیتے ہی اتھائی رہا دی بلکل سیپل کر دیتے اللہ ہوا کبھار جدہ وقت میں تو شبید تریا غریب نائی حسین میں تیاری دی مجالس تے ویچ حسین تا سمان پڑھنا آج کو جملہ پڑھ دینا حق سو بھی محبل ہوا ہے جہن جیتے غینات لکے ایتا سوار ہوئی ہڈائی سو معاملہ تے خرد و لوشتہ سمان تے خیمے آنے چھتی معاملہ تے پانی دیا مشکا جملہ تستی کتھیں کو سید بیکھ ہے چھتالی معاملہ تے علی دیا 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 چادرہ جیڑا آردی تاریخ رو ہو نو محرم سمجھ کیایا بیٹھے او دیواز تے گل پہ کرتا تھے تُو سمجھوانا ہائے نہ کیتی منورمان لگزی اٹھارا معاملہ تے اکبر تی پراہ تے کپڑے ہاں واہ بھائی واہ پانی معاملہ مچ گئے کتنے پانی معاملہ مچ گئے اب آسکے وقت کے شبیر دے قدمہ تے ہاتھ راکے پیادے موسیٰ کربلا آدھے جی حارون کربلا آدھے پانی معاملہ مچ گئے مولا گرہ تاکھے دے حویلی اچھ واپت چھوڑا وہاں شبیر دے ڈا نکلیے حسین آدھے نئی جرنیل بھیرا انا پنجا معاملہ دے من چو کلوڑے آدھے کرنا کیے دیاں لے بیٹھے ہو حسین کبھر تے عطرا کیا دے پانی معاملہ حویلی اچھ لے جا اکبر دے ماں دے بووے تے مانج با آئے انا پنجا معاملہ دے میری دیدہ تاج سوار آر ہو جڑے لٹا نا من ہونا نا پتہ تے لگے علی دے امیر دی فوت نہیں آئی حضر دی نو آئی نہیں آیا ماں کا ماں بادشاہ حسین دی بابا دی بابا دی بابا دی بابا بری نوکنی ہے ہر علاقے کا جوانی مانے کوئی نہ کوئی ازادار ہر علاقے نہیں پہچان ہوں دی اے لاہور دی نالے کی جائے کلا بھٹیاں ازادار ہی دی بڑی مجھے رب جائے بھائی آباد زیادہ بھی کھارے سارنا بھی کھارے اٹھو گئے کہ جید ازادار آنا بابا غلام نوکنی بھٹی گھری کے رامت کرے مالک کو نکے مالکنی بارگاہ چلے گئے لگے قبلہ اپڑے قبیلے کا سردار آنا بھی آئی کے جتیاں چپے کے مجلس سڑھ گئے میں دو ہزار تیرہ یا چودہ میں بھی چلے گیا شیخ پوریت میں جملہ کیا دو پچھووٹ کے ایک سترہ کی نہ میں نے کسی ایک سڑھ دیاں نہ کی سیر میں نے پڑھن دیتا میں ممبر تو لگا گیا تشیہ کا اللہ کے راؤں دے رہی ہو دا گیا گھولان باز مجلس ہم ہو گئے بندیاں نو پتہ نہیں لکا انہوں سمجھا حسین قریب نائی حسین ایٹا امیر آئی جہن دی ہیت دیتا دا جھ لٹن تے ناؤ لٹھ دیت رہے گھنٹے لگ گئے کیڑا بھی لٹن آیا فالی ہاتھ نہ گیا کوئی ہتھاں دے زیور لے گیا کوئی کنہ دے زیور لے گیا کوئی بلد یا حسین آبے آبے کنی دیل ہے توڑتے روانہ دارت میں کبھیڑ کرانی مغالا کبھرے شبیر بنی ملا حسین ایٹا امیر آجان دی ہیت دیتا دا جھ لٹن تے ناؤ لٹھ دیت رہے ہتھ نہ بنو میری موقعی شبیر بن دکھ رویا منزل سوکتے حسین سے ڈیرے لگے میرے حسین کمر مند لا کے خاک تے رکھیا اٹھے مندری رکھے شبیر وضو پہ فرمہ دے آن تے کمر مند اٹھا لے جمال چاہا اور قریب آگی یہ تھی اے ویدہ پہ یاد ہے بہو سونے تے بہو سونے تے تے لالو گوھر لگے ہو اے کمر مند حسین دا مل دا پا بے تے میں بیج کے کسے بلک دے بادشاہ تو چکھا امیر ہو جا ہو جا چاند بدون دا دے سجے پاسے آکھ رو دے آدھے مولا اے تھوڑا کمر مندر پے اے رکھ چا حسین دے کل کی تیجھڑی سن کمر دی کھتا ہے نہیں بھلنی حسین مو دوے پاسے کر کے آدھے پیارہ ہی تے ہون رکھو اللہ اکبر پیانے ہیں تے ہون رکھ لے شبیع شور اور ایک وڈہ سارا حصہ چھوڑ کے قریب آ گیا پڑھے نہ لئے پتہ میں کتنا چھوڑایا شبیع شور حسین چراغ ہو جائے میں مقاتل دیا کتابا دا زامن آمد تل دیا کتابا دا ترے سو دھیر بندہ شبیر نو چھوڑ کے ٹرے ہیں او دیویچو جنہ کے نگاہ انتخاب آئیوں نہیں گئے اے جمال پریا شبیع نکل آئیے چھت پا کیا دے تُو روک کرو اشارہ تُو نہ خملیت ہے کیسے میں لڑھا روک کرو اے رکیہ حسین فرمایا اکبر سجاد عباس میرے خیمے تو باہر بن جو خیمے تو باہر دور کے شبیعہ دے چراغ بال حبیب حبیب چراغ بالیات مشل روشن کر کے نیڑی آئے ہیں حسین اے دا حق نب کے نو مریعہ کیا جمال سیر تو پیرا تی ہوور کر جیڑی جیڑی شے آکھے میں ہونے لاح دے ماں سیزاد ہے تیری منت کرنی ہے کامیت لوڑ کرنا آوے کوئی تحیجہ دی نگاہ دورتے لگی ہوئی ہے سوڑلہ بھی را میں میند دکھ کریں پہاں جو میں میں آکے ہے مائز بھی پھول کے تھوڑا ایک کو لے رکھے میری مدد بنی میں کمنٹ کر سکاں کافی دن اندر جاگیاں ہیں رومانہ لے لوگ آؤ وزادہ آراؤ چڑی آتا محرم دہ دین میں چانا میں کلنا ذاکر نہیں تجھے سارے ذاکر ہو جیڑا بندہ یا حسین آکھ لوے ذاکر ہونگا ضرور منگنا گیڑی نہ قبول ہوں تو یہ بہر براد کھالی نہیں موڑن گے او آخر تک میں چانا اگلے جملے تمرنل ذاکری کر کے تسی پڑھاؤ چڑی آتا محرم دہ دین سارا دین نمازی مار دے رہے نماز کس دی رہی یعنی ہائے نکلی تیرا بھلا ہوئے حاجی مار دے رہے تے حاج کس در یا اگلا جملہ میں نہیں پڑھنا تو سمپڑھنا ہے تو سمپڑھنا ہے چھک کر رہا سم دکھلی سطر یا ہائے کر کے یا ادا تو سمپڑھنی ہے تاڑی مار دے رہے اوہ میں صد کی ہو جاؤنا کھلی مار کر کے وین کرنا اصبر دی ماں دی سنگر دے ایڈڑا ہے سنگاگ نال تو دی کھلیاں بھائی کر کے روتے اوہ شہدادی ہے حلب دے سنگر دے لگ لگ ماری اکھا میرا سردار کاری مار دے لے قرآن کچھ کر ریا میں ہورکنی ماما تیرہ سربان دے نام قرآن دو ٹکڑے ہویا خون دی بارش لتھی خون دی بارش پچو سور کھاں دی جمال آتا ہے میں ٹپے کے اٹھے آم بھول جاوے آئے اے اس نگری دواسی میری ساری مجلس اگر میرا اے جملہ تسی نہ بھول لیتا میرے جگر کے نشتر جلسی جو انہا زادارہ ہائے کیوں نہیں کی تھی اگر دا اشارہ گے قریب کو سمجھو جمال آتا ہے میں ٹپے تو اٹھ کے دوریاں آتا ہے میں ڈٹھے نہر تائیں بطول کا قرآن بکھریا ہوئے بکھرے ہوئے قرآن دی بیرد بھی کرتا آتا ہے میں اتھے آیا آتا ہے تُٹیوں میں پلوارا تُٹے ہوئے لیزے پتھرہ کا دھے آتا ہے نال بے کے دلوار دے ٹکڑے نال میں سب کچھ ہٹایا ہے خون ماں کا منینا وط پہ آتا ہے ریڈی اللہ مزدور مرے نا ریڈی اللہ مزدور اس کے بھی ہاتھ پہر ستے کی تے رہندے جمال آتا ہے میں ڈٹھے جو میں پوٹھا ہویا او میں ستا ہویا آتا ہے میں نال بے کے غریب دی لاش ستی کی دیئے آتا ہے چاندھی چاننی لائی سن نال کوئی نائی مظلوم دا چاندھی روشنی دے میڈٹھے جو کل ایٹا مسکاہا ملاوے بے جن دی آئی نکلی ہے مائی کھول بابو بیبا بلک باری آتا ہے میں نال بہ کے غریب دی لاشتی کی دیتی آتا ہے آتا ہے ہاتھ ریت پیا آتا ہے آتا ہے ہاتھ سترہ دی ریت لگیو یائی میں ہاتھ چاہے آریم چھنڈیے آتا ہے جو مدری چل کیے جیڑی میں نو ڈھیر پسند آئی آرامی آتا ہے میں پوشن کی دیئے جو مدری لاہاں غریب موٹھ مد کر لئی آتا ہے اوہ تو حسین تھی موٹھ نہیں کھل لئی آتا ہے اس ویلے میں غریب نہ ہاتھ رے دے رکھے آئے پھنی اوہ تلوار دا ٹکڑا چاہ کے آلیاں دے بھیرا دے آتے پہلی سراب ماری آتا ہے سراب دا لگنا ہاں اوہ دیاں بھینہ دے آتا ہے آتا ہے ملائی بیٹھے ہوں تے ماتا منا کنا سو جاندہ کل حد ہے یا ماتا منا کرسی ریگہ کانتو آکھ سو تے مرسی یا جی صدر پڑ سانے تے کبلاستو پہلے چھوڑوے ساری لکھواری یو پڑاں نوکران آدھے میں سراب ماری غریب لاہ ہاتھ رے بچ لکھا میرا بار کامیاب نہ ہویا آدھے اگلی ضرق ماری آدھے ہو رکھا میرا بار کامیاب نہ ہویا دو آٹے تو کچھ نہ ہون میں مقتلی چو جمعہ کیڑے پر سے لے جوان ہراملہ آدھے میں دوبارہ مقتلے تریاں میں نمہ فیدے بھی آدھے دو پتھر چائے نہیں قتلے رکھے آئے اتھے حسنہ تا ہاتھ رکھے آئے آدھے منگری علی انگلی وہ پھری کر کے میں ضرق ماری عوضی بھیڑا دے وہاں کوبنگا امیرے جڑا ہاتھ رکھنا ہاتھ تو حسین نہ ماتم نہیں کی تھا یا حسین ماتمی ماتم زیدہ وطے ماتمی ماتم زیدہ وطے خلوتے لے ٹھے ادھا دار لخوری آدھے اجازت یوں تمہیں اگلا بین جگراد تری تیز رز میں ہاتھ چاہ آدھے نہ ریال کماتے ایک لاش جن بازوں نال کوئی نہیں ہون دے تے ایک بچی جڑی جن دے کرنا چور راک جاری آئی لاش ہی لا کے رو رو کے دی توڑ شبر دے دی آئی ہو نیچوں مقتل دے آگیا ملاؤں نہ جمال پیا انگل کٹے ڈائی ہو میرے با پی دی او اپنے خنجار آئے بس کرنا بس کرنا جاگا پڑا پڑا چڑی رو پڑا چڑی رو کرو پڑنا روایت آدھ چوتھی ضراب میں جوانی دے زور نگ ماری سی آدھ مدری بھی لہ گئی آدھ انگلی بھی لہ گئی اشارہ اس نگری نہ سمجھ آدھ کہ نہیں سمجھ را آدھ جڑی قیمتی شیح آئی میں سٹ چھوڑی آدھ 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 یڈی کیمتی شیح آئی میں سٹ چھوڑی آدھ مدری چان کہ میں کون رکھ لئی آدھ آدھ آن میں کمر باند چاہ ہاتھ پایا آدھ گریب گٹی دی گٹی دی یا آدھ آدھ میں گڑ کھون یہ آخری گڑ دے حسین میرا ہاتھ نہ پیائے آب ہاتھ آدھ دے کتاب دے مقدل مقرم کتاب دے آدم ساکبا کتاب دے مقد میتین کتاب دے حسین کلاد کتاب دے ریاض القدر کتاب دے مجال سلم قدرین کتاب دے مالی السبتین ساتھ کتاب نی ہمال نی مہ بائید بڑھنا کمہ کم نہ کرے تو اٹھے لگا جا مکمان کا خیدہ کوئی نہیں آدھے جیڑے گیلے میں تو حسین کا ہاتھ بھی چھوڑیا آدھے میں اوکم کی تیریہ ڈیگرل شیور کی تہا ہرامی آدھے تنوار چاہ کے سانو چاہ کے میں حسین نے سینے دے رکھے آئے آدھے تنوار میں غریب نے ہاتھ پکڑے چھلو کی دے آدھے میں زرب ماریے گریب اللہ جو اپھیے سیادہ میں اوکم کیا نالہ کال پہنے آیا بڑھائے ہاں پہلی اللہ شرکتے ہاں پہو پہو پہلا اللہ یا بی یا طاقہ وہمیں یا آگ ریلہ جی لکھ بری دندھری بڑی اکھوکو دندھری بڑی اکھوکو تک چھوڑ دیوان کی بپلک بری بڑی مارکم دو صدبی حرامی آدم غریب دے ہاتھ پٹنے شروع کی در آدم صرف ماری اے غریب دلاج ہوتی سیدہ دے اوہیا کرنا لہا کال بڑھنا یا مڈائے اور میری لاشیب دے ہموں کا لالا آمار بین پڑھا چاہا اجازت دے ہو جس بین کا حکم ہے میں رات دو پڑھے گل بن پڑھے آہا دیدی کان تو دا موجود آوے جڑی حالت ہے میں دی دھوڑے سامنے میں بین پڑھتا اس وقت سے لو توڑتے مارکم دا پرزا تھوڑی دی سوڑا دا پھرا مدد کریں پھرا روٹین دا پہ آئی شیمبر حرام لہا دا نیزہ چاہ کے آلیا دے خیمے دے وچایا میرا میں بھٹی مرحوم پڑھ دے آہا اور کبلا عصیر جاڑ بھی نا جملہ میں نسری طرز نل پڑھ دا اور اوڑے بار قدر کا وزدے قدر کا لہائن گردہ جاڑ بھی ساپ پڑھ دے آہا آلیا خیمہ تبدیل کی قید پتہ نہیں رکیا اگلے خیمے رکئے پتہ نہیں رکیا ہاں ہائی تے ماں کب کیوں رکیتا اگلے خیمے رکئے جیڑے ویلے خیمے مک گیا حلیدی تھی دو میدائی سیر تیر پھیا اکر مار کے آدھیے میں گانی پھیا لاشا اکھیے آدھے حکم کر روانیے تے دو کے آدھیے دے گزائی مصوبہ تُو ملے گا ہے میری اچھاں تہاں ہوتے گا ہے مصوبہ تُو جی بابا جی بابا لگا جاواں لگا جاواں یا پڑا اگلہ میں رد کرو کی منو آل یادا سکھ بھی ساری آدھے پوڑتے بندے کرن سارتے ماں کا میں پڑتا رہاں روڑوں کے ادھیے غازی میں دن سیر مصوبہ تُو ملے گا ہے میری اچھاں تہاں لٹے گا ہے غازی ہونیا ہائے حسین دی بابا دی بابا دی بابا دی بابا لگواریا نیا ناکل ایو ویرہ ایو ویرہ نیا دائے دے بدلے دے اے لہاں چسروں ایو پڑا روڑی اے علی دی دھیے دے نو رو کر دے دی مصوبہ تُو ہے دائے میری اچھاں تہاں لٹے گا ہے غازی ہونیا ہائے حسین مصوبہ تہاں لٹے گا ہے مصوبہ تہاں لٹے گا ہے مصوبہ تہاں لٹے بابا ہائے Oh کر دعا بھیر میں برشاں کر دعا یا حفظ کر دعا بھیر میں زاکر زناب مجاہد و شاہد مضاور